موسلسل بڑھتی ہوئی آبادی، ٹریفک، شور، دھوان یوں لگتا ہے کراچی سے کسی کو دلجسپی نہیں مگر گزرتے گزرتے اچانک کوئی پرانی شکستہ مگر خوبصورت عمارت دکھائی دے جاتی ہے جو بیتے ہوئے وقت میں لے جاتی ہے وہ وقت جب یہ شہر نہ تو اتنا بڑا تھا اور نہ ہی اتنا بے حص پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کو اس شہر میں آنے والے نووارد عزت سے دیکھ رہے ہیں قائد آزم محمد علی جنہ کا انتقال ہو چکا ہے لیاقت علی خان کسی قادل کی گولی کا نشانہ بن چکے ہیں ان کی خالی کرسی پر خاجہ نازمتین بیٹھ گئے ہیں اور ان کے اوپر اس شہر پر اور اس ملک پر قلام محمد بطور گورنر جنرل سایہ فگن ہے ہندوستان سے آنے والے لاکھوں افراد کراچی میں بھی آباد ہو رہے ہیں سیاسی، سماجی، معاشی، بدحالی اور غیر یقینی مستقبل کی فضاء اور اس بیچ میں کچھ سر پھرے نوجوان اپنی جیسے ہزاروں طلبہ کی زندگیاں بہتر کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں بہت مسائل تھے اس لیے کہ لوگ آئے تھے لٹے پٹے کے اس طرح آگئے ہاستل میں دو دو آدمی رہ رہے ہیں تین تین آر کھانے کو پیسے نہیں ہے فلا ہے یہ وغیرہ فیس کو پیسے نہیں ہے کتابوں کو پیسے نہیں ہے یہ بڑی اہم بات تھی زمانے میں کہ فیس کم تھی لیکن وہ بھی نہیں ہوتی تھی یا ہاستل اکومنڈیشن نہیں ہوتی تھی ہمارے جنوری 1948 اور انڈیا میں بھی ہم مدھیا پردیش راپور میں تھے تو وہاں اسکول ڈیز میں انوالمنٹ ہمارا تھا اس لیے کہ ہمارے جو گروپ تا فرنڈز کا وہ ایک پروگریسیو لیننگ کرک داتا ہمارے سے لیپٹ کی خاناث دماغ میں بھرا باتا بچپن سے لڑکپن سے تو وہ پروگریسیو رائیٹر سے سویشن کی میٹنگ لاتے تھے وغیرہ وغیرہ اور سب سے مراکاتیں تھی تو وہ تھا اور زبانے میں رسالے ہی بہت چھپ رہتے بڑے بڑی مشاعری ہو رہی تھی بڑے اچھے مزامین ہو رہی تھی پورا ایکموسفیر لیٹ کا زبانے میں بہت تھا یہ زبانے میں میں نے میٹرک کیا اور فرس اے کیا اور سکنڈ کیا سکنڈ کیا نینٹین فٹی میں نے میٹرک کیا پہلی میٹنگ ہوئی وہ مشن روڈ پہ عوض ریسٹرہ ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے تو وہاں کوئی بھی اس پچیس لوگ جمع ہوئے جس میں کہ ڈاکٹر محمد سربر تھے ڈاکٹر ہاشمی تھے ایک اسلامی کالیج کے تھے وہ موسو کازمی تو اس طرح کچھ لوگوں نے مل کے یہ شروع کیا تھا یہ کہانی ہے ڈی ایس ایف کی یعنی ڈیموکریٹک سٹوڈنٹس فیڈریشن کی جو انیس سو انچاس میں کراچی سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک پہ چھا گئی محمد سربر پریزیڈنٹ ہو گئے تھے اور ہاشمی جرم سیکٹری تھے ہاشمی کا ٹوئیٹنئن میتھا رام ہوسٹل جو تھا اس میں وہ رہا کرتے تھے اور سارا ہٹکوارٹر سمیں لیک وہیں تھا سوہز شام تر لوگ وہاں آتے جاتے رہتے تھے ہم نے یہ سوچا کہ اسٹوڈنٹس کو گیہدر کرنا جو ہے پرلیٹکل پریٹ فارم پر ممکن نہیں ہے پرلیٹکل پریٹ فارم پر ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری مسائل ہیں فیسز اپریٹین فیسز تھیں تھری بانس کا لمسا پیمنٹ تھا اور پھر یہ کمرشلائیزشن ایڈوکیشن کی طرف ٹرینڈ تھا جسے ہم اپروس کرنا چاہتے ہیں ریزس کرنا چاہتے ہیں اس رحاظ سے ہم نے کوشش کی گوہ ڈی جے میں پہرے سے موجود نہیں تھی میں نے ہی پھر اسٹیبلش کی اور وہاں پر کام کرنے میں ہمیں ڈاکٹر عدیب رسان رزبی مہدر سعید اور ڈاکٹر خرشید یہ لوگ تھے ہم نے مل کر وہاں ممبرشپ کی ڈی ایس ایف کی اور وہاں ہم نے ڈی ایس ایف کو ٹھیک سے اسٹیبلش کیا اور پھر اور کالیج میں بھی ہم نے کانٹیکٹ کیے ڈی جے ہی بات سینٹر بنا چاہا ہے اس لیے ڈی جے کی پرمسید میں ایک کارنر پر کھومرس کالیج تھا اسی پرمسید میں بیک پر اینڈی اینڈی تھے اور بس سے اسی پرمسید میں بھی ہم نے کالیج تھا پھر ڈی ایس ایف کو ایک ارگنزیشن کی طرح سے ہم لوگوں نے ملنا تو کیا اور کبھی کہیں مل گیا کبھی کسی کے گھر مل گیا ترے سے بیٹھ کر کوئی آفیس آفیس نہیں تھا ہم لوگوں کا کنٹر کی مل کے بات کرتے تھے ایک دن سرور بھائی نے مجھے کہا کہ تم کالیج میں کیوں نہیں اپنے اس میں ایلیکشنز میں حصہ لیتی فور جنرل سیکٹریز پوسٹ تو میں نے کہا میں کیا لے سکوں گی کہنے لگے کیوں نہیں کوشش تو کرو اور میں جیت کئی وہ ایلیکشن اس کے بعد ہی پھر میں نے آئی سی بی میں جانا شروع کر دیا یہ تھی انٹر کالیجیڈ بارڈی میٹنگ ہوتی تھی ڈاؤ میڈیکل کالیج میں جو اس کو کہنا چاہیے کہ اچھی خاصی ہائی لیبل کی ہوتی تھی اس میں پالیسی ہم لوگ بناتے تھے بیٹھ کے اس میں اور ایک ارگزشن سی بند جو کہا اس کا ساتھ ثانی جو دیمان سب سے پہل تو فیس نے کمی دوسرے ہوسٹل تیسر لائبرری لائبرری ایسی تھی جہاں کے لائبرری نہیں تھی لوگ کو کتاب خارجنی پڑتے بات مہنگی تھی چوتھا ہماری جو لیبارٹیس تھی اس پہ پرانی چیزیں تھی لیکن پانچوی نمان جو تھی وہ سیکیورٹی فیمپلائیمنٹ تھی اس پہ رائٹ ونگ کی جو سٹوڈنٹس تھے وہ بڑے حملے ہمارے اوپر کر رہا تھے کہ آپ کمانسٹر ہیں وغیرہ وغیرہ مجھے تو بلا نہیں لکھتا تھا کیوں مجھے کمانسٹر کر رہا تھا لیکن یہ حقیقت نہیں تھی تو ان مسائلوں کے جمع کرتے کرتے پھر ایک ڈی ایس ایف نے اس کو اٹھایا اور یہ تیہ کیا ہے کہ ان کو پھر گورنمنٹ لیول پر اٹھا لینا چاہیے اور یہ بھی مطابق کی کوئی دھائی تین مہینے کی پرپریشن تھی جس میں سارے کالیج میں موبیلیزیشن ہوئی اور مسلسل فضل الرمان تھے وہ زمانے میں ایجوکیشن میں ان سے چاہتے تھے کہ وہ ہم سے بات کریں وہ ہم سے بات نہیں کر رہے تھے جوابی نہیں دیا کچھ دیر کلائنٹ رو میٹ آف ہم کو کمانسٹر کر دیا یہ وہ دور ہے جب نامولود پاکستان دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سرد جنگ کا تبل بچ چکا ہے پاکستانی حکومت اور فوج امریکہ کی ایک نظر التفات کی منتظر بیٹھی ہے ایسے وقت میں کسی پر بھی کومینسٹ ہونے کا شبہ بھی بے یقین حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ سائرن ہے اس فضاء میں وفاقی وزیر تعلیم فضل الرحمان ہو کہ کراچی کی کمیشنر ایٹی نکوی یا کراچی انیورسٹی کی وائس چانسلر اے بی اے حلیم یا ان جیسے بی سیوں عملدار آخر کس طرح اور کس موزے موز اور ڈی ایس ایف کو موہ لگاتے آخر کس دسمبر میں فانلی ہماری لیڈرشپ نے اس میں سیفر اور حاشمی اور اور لوگ سے فیصلہ کیا کہ اب اس جزا اندار نہیں ہو سکتا اور ڈیمانز جی ہم مانائیں گے ساتھ جنوری کی صبح حکومت نے اپنے کسی خوف کے تحت شہر میں دفعہ 144 لگا دی تاکہ سٹوڈنٹس ڈی جے کالیج سے باہر ہی نہ جا سکیں اور ساتھ جنوری ہی کی صبح اخبار میں ایک خبر بھی آئی کہ سٹوڈنٹس کے نمائندے حکومت سے مل چکے ہیں اور ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اس خبر نے ان ہزاروں سٹوڈنٹس نے مزید اس طرح پھیلا دیا اور وہاں پہ یہ مدیکل کالیج سے بھی آئے تھے اور سکول کے بھی لگے تھے وہ بھی سب آئے تھے ہزاروں تھے پورا کالیج کمپاؤنڈ بھرا ہوا تھا یہ کالیج کے سامنے یہ اب سین کتنا بڑا کمپاؤنڈ پورا بھرا ہوا تھا تھے اتنے بڑے جروس میں کسی کے پاس ایک چھوڑی سی سٹک تک نہیں بندوق گولی ہے تو بہت بڑی بات چھوڑی سٹک تک نہیں کچھ نہیں سب نے ہوتے تھے بلکل ٹوٹلی کوئی تیار نسا لڑنے کے لئے جی جسی بات کے لئے صرف بیسول وطابق لیکن خام وخا ہم کو پوریس نے پرووک کیا اس میں ہم سب تھے لڑکیاں بھی ہمارے کالیج کی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بلکل پروسیشن کے بیچ میں نہیں آنا ہے کیونکہ لڑکیوں کا معاملہ ہے باقال رحمان علی حاشمی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے کہ ہم خود بچیں گے شروع سے نے کالیج سے ہمیں نکل نہیں نہیں دیا پوریس نے اتنی سفدست راٹی چارج وغیر کیا لیکن پھر بھی ہم نکلے اور جب نکلے تو ٹیر گیسنگ بہت ہوئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوریس پاریڈائز سنیما تھا بہت جمعہ غفیر سیکروں کی تاتا ہے پوریس اور وہاں سے فائرنگ کرتے تھے اس کی ٹیر گیس کی اس میں زخمی ہو رہت تھے لوگ ہمارے ایک ورکر نے جلتا ہوا تبتا ہوا وہ ہاتھ سے اٹھا کے واپس پہ بھی پھیکا اس کا ہاتھ جل گیا اس کی تحصیریں بھی چھپیں جلے بھی ہاتھ کی چونکہ میرے بھائی انوالف تھے اس میں مجھے پتا تھا کہ وہ جیت میں ہیں اور فائرنگ جو ہے وہ بلکل سامنے سے ہو رہی ہے اور ان کا ایک وائٹ رومال بھی میں نے دور سے دیکھا کہ وہ ایک لہرہ رہے ہیں کہ فائرنگ بند کرو لیکن فائرنگ تھی کہ بند نہیں ہو رہی تو لڑکے بھگدر مچ گئی در ادھر جلوس تو بکھر گیا مگر سینکڑوں طلبہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وزیر تعلیم فضل الرحمن کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے سرور اور چند لیڈرز کو گرفتار کر کے کلیفٹن تھانے پہنچا دیا مگر یہ سرپیرے کب خاموش رہنے والے تھے باکیا طلبہ نے فضل الرحمن کے گھر کے باہر دھرنا دے کر اتنا شور مچایا کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ زیادہ ہاشمی کو مجبوراً ان گرفتار طلبہ کو رہا کرنے کا حکم دینا ہی پڑا رہا ہوتے ہی سرور اور ان کے ساتھی دوسرے طلبہ تک پہنچے اور اعلان کیا کہ کل آٹھ جنوری کو پولیس ایکشن کے خلاف جلوس نکالا جائے گا سلوگان تک ویری ویری سیولیز سلوگان ہمارے ڈیمینڈ کو ہمارے ہوسٹرل دلاؤ اسی طرح کے ڈیمینڈ سے ہمارے دے ورد سلوگان ہمارے ڈیمینڈ سلوگان ہم ٹھیکنڈ آنواری یہ تو اساری چیزیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے پروکیشن ہوتی رہی لیکن ہماری طرف سے یہ تھا گرزیسنس ہم پیچھے نہیں آتے نا دوے وہ جو فورس استعمال ہوئی ہے اس نے اس مومنٹ کو ایک بہت بڑی مومنٹ بنا دیا شہر میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ پولیس نے شہریوں پر گولی چلائی سات آٹھ اور نو جنوری تک ستائیس شہری ہلاک ہو چکے تھے جن میں کالیج اور ہائی سکول سٹوڈنس کی علاوہ عام راکیر بھی مارے گئے اس واقعے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے جن کا اس واقعے سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں تھا میں یہ واقعہ کبھی بول نہیں سکتا ہوں اس لئے کہ اس دن ہمارے میں میری اور میرے بھائی کی نو جو سرمانی تھا اب نو جو ایک ایسی چیز ہے کہ تقریباً ساتھ یا نو سال کی عمر میں وہ ہونا چاہیے تو نو جنوری کے میرے خواستے میں وہ فکس ہوئا تھا اور ایک دن پہلے یہ سٹوڈن رائج سٹارٹ ہوگا اور وہ سٹا ہے تقریباً میرے اپنے گھر سے سو دیر سو یا دوٹھا سردہ دوا کھانا یا یادہ سے زیادہ فائرنگ ہوئی اور یادہ جانے بھی گئی تھی گن سوڈ کی تو ریگیوری آتی رہی اس دن پہلے ایک دو روز لیکن یہ یاد ہے کہ فائرنگ ہوٹی تھی چلنہ کہ آواز بھاگ ہوگ سب بھاگ ہوگ رہی تھی مجھے وہ شام بھی یاد ہے جب دو تین ہمارے عزیز رشتہ دار لڑکے بھاگے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ بھئی بہت ہنگامہ ہوا ہے اور بڑا پروٹیسٹ کیا طالب علموں نے اور اس وقت کے جو گورنر تھے یا چیف منسٹر تھے کون تھے گورمانی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے ان کی گاڑی جلا دی ہے اور کئی لڑکے مارے گئے ہیں تو اس وقت اس واقعے کا جو اثر تھا دل و دماغ پہ وہ ایسا ہوا تھا کہ جیسے سب کچھ اپنے سامنے ہوا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہمیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ جدوجہ کرنا چاہیے بات صرف کراچی تک محدود نہیں رہی پورے پاکستان کے تعلیمی داروں میں ان واقعات کے خلاف احتجاج ہوا سکھر میں بھی چند سر پھرے موجود تھے ساتھ جنوری انیس سو تریپن کی رات کو کراچی سے خیبر مل کے ذریعے سکھر پہنچنے والے دو سٹوڈنٹس نویں جماعت میں پڑھنے والے مذہر جمیل سے ملے کراچی کے واقعے کا سن کر ان سکھول سٹوڈنٹس نے تمام رات سکھر کی سکھول سٹوڈنٹس کو تیار کیا اور اگلے روز یعنی نو جنوری انیس سو تریپن کو سکھر کے نہ صرف تمام سکھول بلکہ پورا شہر سکھر بند کروا دیا وہ سکھر جو خاص طور پر مسلم لیگ کا گھر تھا لیکن اس کے لئے ہوا کہ ہمیں اور ہمارے تین چار دوستوں کو رات پہ پلیس والوں نے وہ لے گئے اور پھر وہ حوالات رات پہ رکھا تو اب ظاہر ہے رات و رات ہم ہیرو بن گئے گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ آٹ اف کنٹرول ہو رہا ہے یہ پورا آرہا دین دے بکیم ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر انہوں نے کنسیلیٹری ویڈیویڈ اپٹ کیا اور یہ کہا کہ اس کو سب یہ پولیس ایکشن دے اس کو روک دیا جائے بند کر دیا جائے اور انہوں نے کہا تھا بیٹی نقوی صاحب سے آپ کا میٹنگ کرا دیتے ہیں ایٹی نقوی صاحب سے ایکٹنگ ہائی ان مائنٹی سورو کو خوصہ آگیا اور سورو نے کہا مسٹر کمیشنر میں باگر ہمارے کامیشنر آپ کو اگر تمیز سے ہم سے بات کرنا نہیں آتا ہے ہمیں گھر چاہیے ہیں اللہ آپ کو ملتا ہے کہ ویڈیو مجھا لے وہ پہنچ کیا ایٹی نقوی صاحب سے اس کی وجہ دائی تیوی ٹی نقوی صاحب سے ایٹی نقوی صاحب سے ایک کراچے کے باتشاہ اور قبر از زمان جا رہا تھا ایک اور گروپ تب زمانے میں قبر از زمان کہا اسے وہ حلیم صاحب کے بالکل وہ تھے پٹھو تھے وہ بنا رہے تھے اس پاکستانی ڈیلیگیشن لے کے جانے کا اس میں مصروف تھے وہ فتہ نہیں کیا کرنے جا رہا تھا تو راستے میں قبر از زمان کہا کہ سب کو یہ جیتے لڑکے مرے ہیں تمہیں مروایا ہیں کہ اس لڑکے مرے ہیں اور اتنی وائلنس بہی وہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے وہ سب کو مرے ہیں دل کے لوگوں میں بچوں کو مرے ہیں اور وہ رکھنے پیٹھ کے وہ ہمارے ہیں یہ ایک ایک ایسی وائلنس بہترین میں با سب کو مرے ہیں بعد ذا ان کے پرائی منس کے خواجہ و نازم الدین سے ملاقات ہوئی براہ راست انہوں نے خود ان سے ملاقات طلب کی اور ان کا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملا اور انہوں نے ان کے تقریباً سارے مطالبات مان لیا پرائی منسٹر نے اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ باتیں پہلے سے مان لیا ہوتی تو اتنے لوگ مرتے ہی نہ ہمیں نے کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی برحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اورگنائز کیا اور یہ اپنا انٹر کالیجیت باڈی جو تھی آئی سی بی جس نے ڈیمانس ڈے کی کال دی تھی ڈی ایس ایف کے ساتھ مل کر یہ پھر گئے ملتان ان کو ملتان سے دعوت آئی تھی ایک کالیج کا نشتر میڈیکل کالیج کا ہوسٹل اناگریٹ کرنے کے لیے اور وہ دعوت آئی تھی اصل میں ان کے دعوت میڈیکل کالیج کے پرنسپل کارنل مالک کے پاس اور کارنل مالک نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا میں اپنا سٹوڈن یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے سرور اس کو میں بھیجتا ہوں سرور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن میں سیکنڈ کلاس ریل پر جاؤں گا تاکہ میں اسی ٹکٹ کے پیسے سے تین لوگوں کو اور لے جاؤں تو وہ چار لوگ یہ گئے جہاں پہ سٹوڈنٹس نے نشتر میڈیکل کالیج کا ہوسٹل اناگریٹ کیا جو کہ میرا خیال پہلے نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی اس کے بعد کہ سٹوڈنٹس نے اناگریٹ کیا کوئی ہوسٹل ملتان سے یہ لوگ پھر گئے لائلپور جو اس وقت کہلا تھا فیصلہ باد وہاں کے سٹوڈنٹس نے ان کو بلایا بہت شدد سے تو یہ وہاں بھی گئے لاہور بھی گئے اور راولپنڈی بھی گئے اور پشاور بھی گئے دھاکہ اور چٹوگونگ یہ باد میں گئے انہوں نے چندہ اکھٹا کیا اور پھر جون جولائے میں یہ دھاکہ بھی گئے دھاکہ اور چٹوگونگ بھی گئے اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ ہمیں بہت بڑا کنونشن جو ہے انہوں نے انہوں نے خیال تھا کہ یہ سال کے جلدی کر دیں گے لگیا اس کو اورگنایز کرتے کرتے پھر دیسیمبر میں کٹرک ہال میں ان کا بہت بڑا کنونشن ہوا اللہ پاکستان سٹوڈنٹ کنونشن دیسیمبر نیسیمبر نیسیمبر کٹرک ہال میں پھر ان کے ڈیلیگٹس آئے پورے ملک سے انکلوڈنگ اس وقت جو اس بہت بانگال کے لائے جاتا تھا اور یہ کوئی ایک سو چالیس ڈیلیگٹس آئے اس کا مطلب ہے کہ ستر کالجز ملک بھر سے جو تھے ہم کے پریزیڈنٹس اور وائس پریزیڈنٹس یا پریزیڈنٹس اور جنرل سیکرٹریز یا کچ اس طرح الیکٹڈ ڈیلیگٹس ان کے تھے وہ ڈیلیگٹس بن کے ان کے کنونشن میں آئے اس کا مصطل یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس پرابرمز کے اوپر جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور ہمارا اندرونی خواہل یہ تھا کہ جب ہم اس کو کریں گے کافی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے اسے پاورٹی ڈیویشن ڈسکس کریں گے اس نے ورکنگ کلاس کی جو پرابرمز ہیں چھے سات آٹھ آدمی کا ایک وفد لے کر کے میں آیا تھا اور اس میں کچھ سکھر کے لڑکے تھے پندو آقل کے لے تو ہم لوگ تو ظاہرے گاؤں سے آئے تھے کراچی میں کسی سیاسی جلسے میں اس میں خود ایک بڑا روماز تھا اور اس وقت جگہ جگہ پولیس لگی ہوئی تھی اس وقت تک انہوں نے کچھ کیٹری کال میں جانے سے نہیں روکا اور کیٹری کال میں خاص ہے لیکن یہ کہ پبلک دور دور تک کھڑے تماشا دیکھ رہی تھے وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور اس وقت جو تھے ایک اے بروہی صاحب لوگ مینیسٹر تھے ان سے انہوں نے کہاوا تھا کہ آپ آکے پریزائیڈ کریں انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا بروہی صاحب کے پاس جا کے مطلب دفعہ 144 لگ گئی تو بروہی صاحب لوگشاہ شپنج میں پڑ گئے کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو یہ گئے ان کے پاس ڈاکٹر سرور اس پر ڈاکٹر تو خیر نہیں تھے یہ گئے ان کے پاس اور کہا کہ اس طرح سے ہے اور ہمارے کنونشن کو روکنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے جس کا آپ حصہ ہیں تو آپ پھر بھی آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو اپنی زبان دے دی اور میں تو آؤں گا تو وہ دیر سے آئے اور جب وہ آئے تو گھنڈا ایلمنٹ ایک کافی تعداد میں جمع ہو گیا تھا وہاں پہ باہر اور جب گیٹ کھلا ان کی گاڑی کے لئے ساتھ یہ لوگ بھی اندر آ گئے ہم لوگ سب بٹھے تھے یہ چیف گرس کا یہاں تھا یہاں اور یہ در کے دروازوں سے یہ کھلیا تو دونوں دروازے سے یہ بھی اور یہ بھی اور ادھر سے انہوں نے حملہ کیا تین دروازوں سے در کے لیکن وہ چلدی ہی قابو پا لیا کہ اندر لیکن باہر یہ جنگ چلتی رہی جو کہ میں اس بہت اندر میرے ایک قسم کی تو باہر جا کے دیکھتا بھی تھا لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ باہر ہمارے دوست ڈاکٹر آدیوریز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں تو وہ سمال لیں گے اور کنونشن جاری رہا اور اکی بروحی صاحب نے اپنی سپیچ کی کافی زبردست اور پھر محمد سرور نے اپنی سپیچ وہاں پہ کی دوسرے دن کے سارے اجلاس مارل اسکول ہی میں ہوئی آخری اجلاس میں اپسو کا اعلان ہوا سب لوگوں نے جہاں جہاں ڈی ایس ایف کے کمیٹیاں تھیں سب نے کھڑا کر اپنے کمیٹیوں کو اپسو میں مرج کرنے کا اعلان کیا ہم نے بھی اپنی جو اپنی لوکل وہاں بنایا ہوا تھا اس کو اپسو میں مرج کیا کیا ڈی ایس ایف کا کام طلبہ کو جمع کر کے صرف اپنے مطالبات منوانا ہی تھا یا کچھ اور بھی صرف یہ ہی نہیں ہے اب یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے لئے پیسے بھی چاہیے اس کے لئے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور کچھ تھوڑا سا کلچر بھی کلچرلی بھی ان کو انٹرسٹنگ بھی بنانا ہے اس پوری تحریک کو کلچرل ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے مشاعروں کے ذریعے سے کتابیں اچھی پڑی جائیں اس اویرنیس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں جو تھیں بتانے ہیں اس سلسلے میں حالانکہ ہماری فیملی میں کہاں بھلا کہ ڈرامییں کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن مل گئی اجازت اور میں نے اور راشدہ نے میں چھوٹی بہن جو ہیں انہوں نے ہم نے ڈی جے سائنس کالیج میں ایک ڈراما کیا اس میں ڈی جے سائنس کالیج کے کچھ لڑکے اور بھی تھے مجھے پوری ڈرامی کیا تو وہ نہیں یاد کہ کیا تھا لیکن ہم دونوں بہنیں تھے اور غالب کا ایک مصرہ ہے سنتا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر اس پہ وہ سارا ڈراما بنا تھا اور وہ ہم نے سٹیج پر پیش کیا باقاعدہ اتنے آڈینس کے سامنے اور اچھا پسند کیا گیا وہ ہم لوگوں نے سٹرونٹ ہیرلڈ بھی نکالا اس میں بڑی کامیابی ہوئی اس میں بھی میں نے بہت محنت کی تھی میں اور نسیم ہم دونوں نے مل کے ہمیں فنڈس بھی ہمیں کٹا کرتے تھے سارے فنڈس اس کو بیجنس سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے ہم اس کے فنڈس بھی کرتے تھے اس میں بہت کچھ لکھتے تھے ہم آخر اخبار سٹرونٹ کو بیجتے تھے اس سے ان کو تجسس پیدا ہوتا تھا ہم سٹرونٹ ہیرلڈ سکھر میں مانگاتے تھے اور یہ عجیب لوگوں نے ہمیں بعد بتایا کہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ سکھر جاتا تھا اور ہم مجھے اچھی دیتے یاد ہے ہم دو چار دوست تھے ایک دن میں بیچ لیتے تھے ہم باقاعدہ سڑک کے اوپر آواز لگا کر کے سٹرونٹ ہیرلڈ دو دو آنے کا پرچام بیچتے تھے کون جانتا تھا کہ دو دو آنے میں بکنے والا سٹرونٹ ہیرلڈ اپنے اندر آنے والوں کے لیے ایک تاریخ سمیت رہا ہوگا اس وقت پاکستان جو ہے اپنی جگہ بدانے کے چکر میں امریکہ کے ساتھ معایدے کرنے کی کوشش میں تو پاکستان نے فیبروری 1954 میں بغداد پیکٹ سائن کر لیا جس کی وجہ سے اس کو امریکی فوجی امداد ملنی تھی اور اس کے بعد پھر ہر ترقی پسند جو جماعت تھی اس کے اوپر مزید پابندیاں لگ گئیں اور پھر اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اقبال الوی 1948 کے اورینٹ ائر ویز یعنی آج کے بی آئی اے میں ملازم تھے وہ اس وقت سٹوڈنٹ نہیں تھے مگر ترقی پسند ضرور تھے آج بھی جیل کے دن انہیں یوں یاد ہیں گویا کل ہی کی تو بات تھی یہ جس کے اندر وہ رہتے تھے مسٹر سوریری بغیرہ رکھے یادے تھے وی بلوک اے ایک کاتیگری کی ضرورت سکتہ ساتھ سے جیسے اپنے کاتیگری کی ضرورت ہمیں بی یہ سارا کھولا میتان تھے یہ بار ہے ہمارے بار ہوتی تھی ہمارے بار ہو اگر اندر اومدلی بار یہ بار ہے اس دنویر میں یہ ایک دیوار اور یہاں ایک کچن تھا یہ ہمارے şعراء کے در ماء یہ بسکتے ہیں یہاں کھانا ہوتا ہے اب بتاتا ہوں آپ کو یہاں کیا ہوتا ہے تو یہ ان کمروں میں سرور انیس حاشمی مسٹر شکور جو اسسیسنیٹر ڈان مسٹر داکٹر عباس حمدانی یہ اختر یہ ان کمروں میں اکیلے رہ کرتے تھے اور یہاں سے پیچھے سے ایک دوسرے لوگ آباد دیتے تھے اور سباتیں ہوتی تھیں اور پھر ہمیں پیچھے کہ کیا ہو رہا ہے دن کو اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو ملنے کی بھی اجاد نہیں تھی ہمیں رہا تھے وہ انہوں نے آئے کام کرنے تو پھر جب یہ بی کلاس ہو گئی کچھ اور لوگ آگئے تو پھر سرور وغیرہ سب کو اس میں شفٹ کر دیا گیا تو ان کا یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اسٹورنٹ یہ نوجواناں گروہ ہم لوگ رہے ہیں یہ آپ کا جو غالب ڈاکٹر غالب ڈاکٹر اور آپ کا جو ڈاکٹر اسی ایوٹ کے جو ہیں نا ڈاکٹر عطیب الحسن جو ہم لوگ ذرا پرانے سینئر تھے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ ہم لوگ حسیمت آق نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے پھر ایک دوسرے نعرے چلتے تھے اور یہاں ہوتے تھے انیس ہاش میں یہاں سے پھر ہم کو فیض کی غزلیں نظمیں بڑا ترنم اچھا تھا وہ رات کو سنایا کرتے تھے پھر ہم لوگ یہاں مل کے سب ایک گانا گایا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ یہ ساٹھ آدمی تھے پیس یہاں پیس یہاں یہاں تھا اور یہاں شام کو اس میں والی بار ہوتا تھا نیٹ پیٹ سارا اور وہ ایک جی ام سید صاحب کی ٹیم تھی اور ایک ہمارے سٹورنٹ کی ٹیم تھی یہاں ایک اور بڑے زمزرز آدمی تھے جو اس لاکے رکھے گئے تھے ان کا نام تھا ناراہنداز بیچر ناراہنداز بیچر ممبر اسمبیلی اسمبیلی انڈیوائید سندھ بامبے میں اسمبیلی کے ممبر تھے اور انہوں نے وہاں باقاعدہ اس پر جدوجہد کی اور سر پھٹا ہوا تھا ان کا کوڑے کھائے انگریزوں کے سر پھٹا اور انہوں نے اس کی جدوجہد کی کہ سندھ کو بامبئی سے لگ کیا جائے اور وہ سندھ کو بامبئی سے لگ کروایا اب جہاں پاکستان میں آئے تو ہندو وہ رنشورڈ لائن میں ہر وقت جہاں کوئی بات ہو پکڑے بند کر دیا ان کا یاد آلم تھا کہ سوا جب وہ اٹھتے تھے تو ایک پیالی پیلیٹ کے اندر پھول یہ یہاں کی جو معمول پھینے ہیں سفید کالے لال وہ اس کیوں رکھی ہر ایک کے پاس آئے کامریڈ کامریڈ ہر ایک آدمی کو کہتے ہیں آپ ایک پھول ہر آدمی ان سے ایک پھول لے لیا کرتا تھا اور صبح کو اگر کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ نارائن دزبیچر نہ کم چوٹ لگی تھی سب یہ پاکستان ٹراموے ورکرس یونین کے بھی صدر تھے بڑے آدمی تھے وہ اور بڑا ان کا نام تھا ان کا بیٹا ممبر اب دی اسمبلی ایسا بامبے نارائن دزبیچر کا ان کی بڑی قربانی تھی پاکستان کے لیے اور سندھ کے لیے سندھ کو انڈیپنڈنڈ بنانے والوں شامل تھے انہوں نے اس کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے بڑا مزا آتا تھا سارے سٹوڈنٹ رائٹر شائر جنرلسٹ فلم آرٹس زاکر اور پولیٹیکل ورکرس سب پکڑے گئے محمد علی مالباری اور اقبال علی اس میں وہ ایک بینڈو بنا کے جنگ نکھ چھاپی خبر جب یہ چھٹے سب تو زیادہ تر گریجویٹ کر چکے تھے اس کے بعد پھر ظاہر ہے سیاس سٹوڈنٹ پولیٹکس میں پھر دوبارہ نہیں گئے جو لوگ سٹوڈنٹس رہے پھر بعد میں انہوں نے جا کے نیس ایف پر قبضہ ایک طرح سے کر لیا نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن جو بنی تھی دی ایس ایف نے اس وقت یعنی سمجھئے کہ تین چار سال تھے ڈی ایس ایف کے پاس ان تین چار سالوں میں ڈی ایس ایف نے اویرنس بہت پیدا کر دی یعنی یہ اس اویرنس کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ فیفٹی تھری میں جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لڑکے نکلے اس وقت تو اتنی آبادی بھی نہیں تھی لیکن جو سٹوڈنٹس نکلے صدر اور بندر روٹ کے سڑکوں پر وہ اس اویرنس کا ہی نتیجہ تھا تعلیم کا میار ہو وہ سیکولر ہونا چاہیے اس کے مقاسس سیکولر ہونے چاہیے ڈیموکریٹک ہونا چاہیے پیچھے ملکہ دیکھتا ہوں کہ مومن تو دیفنیٹلی تھی اور اس کے بہت ہی دورس اثرات بھی ہوئے ہیں جو اب تک انیس ایف کے شکل میں اور انیس ایف کے بعد اور بہت سے جو لیفٹس سٹوڈنٹس اورگنیزیشنس ہیں ان میں ان کا افتار موجود ہے جو سندی سٹوڈنٹس فیڈیشن یا بی ایس او بلوچی سٹوڈنٹس او ارگنیزیشن ان سب میں وہ لیفٹ کا ایلیمنٹ شروع ہوا وہاں سے ہے لیکن اگر آپ ہم سے پوچھے کہ ہمارے اس میں رول کر رہے ہیں تو ہمارے اس میں محسوس کر رہے ہیں اس کو آگے چلنے میں فرق یہ تھا اس اوریجنل ڈی ایس ایف میں اور بعد کے دی ایس ایف میں کہ انہوں نے بہت زیادہ واضح طور پر اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت سے جوڑنے سے انکار کیا تھا کہ ہاناکہ ان میں سے بہت سارے تھے کومیونس پارٹی کے ممبرز اور ہماریتی لیکن انہوں نے کومیونس پارٹی کی سیاست کو اپنے کیمپس میں نہیں آنے دیا اب تل جو کچھ بھی نظر آپ کو آتا ہے تو وہ ہاناکہ اتنی فریکچرد ہو گئی ہے اب ہر طرف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جتنے بھی ہیں ان سب کسی نہ کی طرح کسی طرح سے انسپائر ہوئے رہے ہیں اس دن سے دو دن سے یہ تھی کہانی اس ڈی ایس ایف کی جو انیس سو پچاس سے انیس سو چاون تک رہے اور پھر جیتو جہود کے اس دھارے نے نیشنل سٹوڈنس فیڈریشن کی شکل اختیار کی اور ستر کی دہائی میں ایک بار پھر سندھی بلوچ پشتون قوم پرست ڈی ایس ایف کے علم بردار بنے مگر ان کافلوں کی اپنی الگ الگ داستانیں ہیں ڈی ایس ایف کے علم بردار